دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو نہ تو پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا مگر وہ ایک آلہ ترین سرجن تھا کیپ ٹاؤن یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کو میڈیکل کی دنیا میں ایک ممتاز حصیت حاصل تھی دنیا کا پہلا بائی پاس آپریشن بی سی یونیورسٹی نے کیا اس یونیورسٹی نے بیس سال پہلے ایک ایسے شخص کو میڈیکل کی اعزازی ڈگری دی جس نے سکول کا مو تک نہیں دیکھا تھا دوزار تین کے صبح یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر ایک شخص کا نام لیتے ہیں اور سب کھڑے ہو کر اس کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں یہ شخص ہیمیلٹن تھا جو کیپ ٹاؤن کے ایک چھوٹے سے گاؤں سینٹانی میں پیدا ہوا اس کے والدین چرواہے تھے اور وہ بکری کی خال پہنتا تھا وہ ننگے پہنچ پہاڑوں پر چلتا اور بکریوں چرائیا کرتا تھا بچپن میں اس کے والد بیمار پر جاتے ہیں ہیمیلٹن سینٹانی سے کیپ ٹاؤن آ جاتا ہے ان دنوں یونیورسٹی آف کیپ ٹاؤن کی تعمیرات چل رہی تھیں اور وہ یونیورسٹی آف کیپ ٹاؤن میں مزدور برتی ہو جاتا ہے وہ دن پر محنت کرتا اور شام میں کچھ پیسے اکٹھے ہوتے اور وہ اپنے غر بیج دیا کرتا تھا کچھ عرصہ بعد یونیورسٹی کی تعمیرات مکمل ہو جاتی ہیں اور ہیمیلٹن اسی یونیورسٹی میں اب مالی برتی ہو جاتا ہے وہ دن پر ٹینس کوٹ کے گاس کاٹتا اور شام میں گھر چلا جاتا وہ صبح تین بجے گھر سے نکلتا چودہ میل پیدل چلتا اور ٹھیک چھے بجے یونیورسٹی پہنچ جاتا وہ تین سال تک گاس کاٹنے کا کام کرتا رہا اور پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا عام موڑ آیا ڈاکٹر رابٹ جوئیز زرافے پر تحقیق کر رہے تھے کہ جب زرافہ گردن جھکا کر پانی پیتا ہے تو اسے کرشی کا دورہ کیوں نہیں پڑتا انہوں نے آپریشن ٹیبل پر ایک زرافے کو لٹایا اور آپریشن شروع کر دیا جو ہی آپریشن شروع ہوتا ہے تو زرافے نے گردن ہلا دی چنانچہ انہیں زرافے کی گردن تھامنے کے لیے ایک مضبوط شخص کی ضرورت تھی ڈاکٹر باہر آئے اور ان کی نظر ہیملٹن پر پڑی جو سامنے گاس کاٹ رہا تھا پروفیسر نے اسے بلایا اور اسے زرافے کی گردن تھامنے کا حکم دیا یہ آپریشن آٹھ گھنٹے جاری رہا اس دوران ڈاکٹر چائے کافی کے وقفے کرتے رہے لیکن ہیملٹن گردن پکڑ کر آٹھ گھنٹے کھڑا رہا اس کے بعد یہ اس کی روٹین ہو گئی وہ یونیورسٹی آتا آپریشن تھیٹر جاتا کسی نہ کسی جانور کو پکڑ کر آپریشن کے لیے کھڑا رہا کرتا تھا وہ کئی مہینوں تک دورہ کام کرتا رہا مگر اس نے کبھی دورے معافضے کی خائش ظاہر نہیں کی پروفیسر رابرٹ جوائز اس کی استقامت اور اخلاص سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اسے لیب اسسٹنٹ کی پرموشن دے دی ہیملٹن اب لیب اسسٹنٹ کی پرموشن حاصل کر چکا تھا یہ سلسلہ سالوں جاری رہا انیس سو اٹھامن میں اس کی زندگی میں ایک اہم موڈ آتا ہے اس سال ڈاکٹر برنارڈ یونی آتے ہیں اور وہ دل کی منتقیلی یعنی ہر ٹرانسپلانٹ کے آپریشن شروع کر دیتے ہیں ہیملٹن کو ڈاکٹر برنارڈ کا اسسٹنٹ بنا دیا جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر برنارڈ کے کام کو غور سے دیکھتا رہتا ہے ان آپریشنز کے دوران ہی وہ اسسٹنٹ سے اڈیشنل سرجن بن جاتا ہے اور چنانچہ بڑے ڈاکٹروں نے اسے جونیور ڈاکٹرز کو سکھانے کی ذمہ داری سانت دی وہ اب جونیور ڈاکٹرز کوپریشنز کی ٹکنیک سکھاتا ہے اور آہستہ آہستہ یونیورسٹی آف کیپ ٹاؤن کی ایک اہم شخصیت بن جاتا ہے انیس سو ستر میں اس کی زندگی میں ایک بہت اہم موڈ آتا ہے اس سال جگر پر تحقیق شروع ہوئی اور ہیملٹن نے جگر کی ایک ایسی شریعان دریافت کر دی جس سے جگر کی منتقیلی یعنی لیور ٹرانسپلانٹ کا کام آسان ہو گیا اس کی اس نشاندہی نے میڈیکل سائنسز کے بڑے بڑے دماغوں کو حیران کر دیا یہ مرتبہ ہیملٹن نے صبر اور انتھک محنت سے حاصل کیا وہ اپنے کام سے لگن رکھتا تھا جس کی بدولت اس کی تنخواہ اور مراعات ایک دن یونیورسٹی آف کیپ ٹاؤن کے وائس چانسلر سے بھی زیادہ تھی دوہزار پانچ میں ہیملٹن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اسے یونیورسٹی آف کیپ ٹاؤن میں ہی دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے پاس آؤٹ ہونے والے سرجنوں کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ وہ ہیملٹن کی قبر پر جائیں اور اس کے بعد اپنی عملی زندگی میں داخل ہو جائیں